ہیلو گائیز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امیدی آف صاحب پڑھی آپ ہوں گے میرا نام ہوں باشیر بائی صاحب تو آج یہ ٹائم آ گیا کہ انڈیا چانچ پر جا رہا ہے اپنا چندران 3 لے کر اور ادھر ہی پاکستانی گورنمنٹ نے بہت بڑا اعلان کی ہے کہ ہم پانچ سو فیٹ کا جنڈا لگیں گے مطلب پانچ سو فیٹ کا ہم باغا بارڈر پر جنڈا لگیں گے کیونکہ بھارت نے پچھلے سال ہم سے بڑا لگایا تھا جنڈا تو ہمارا یہ اچیومنٹ ہے اور دوسرے طرف بھارت کے اچیومنٹ دیکھو چندران 3 پہ جا رہے ہیں جالدی لینڈ بھی کار جائیں گے اور پھر ہم کہتے ہیں مقابلہ کرنا ہے بھارت کے ساتھ بھارت پہ باتیں کرنی ہیں پہلے سارے کچھ دیکھیں گے باقی باتیں ہم کریں گے بعد میں پاکستانی میڈیا کا کہہ رہا ہے ہندوستان نے لانچ کر دیا ہے چندریان 3 لیکن پاکستان نے اس کے مقابلے میں اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم لوگ 500 فیٹ کی ہائٹ کا ایک جھنڈا لہرائیں گے لاہور کے گلبرگ لپرٹی کے اندر 14 آگست کو جس کے لیے بجٹ پاس ہوا ہے 400 ملین کا مطلب کبھی ایر کیا ہوا تھا کہ یہ ہماری پریورٹیز ہیں اور وہ انڈیا کی پریورٹیز ہیں کتنی بڑی ہمارے لیے شرم ناپ بات ہے کوئی کہہ رہیں گے UA India to start trade settlement in local currencies جس طرح آج دیکھیں بھارت کا وزیراعظم فرانس میں red carpet enjoy کر رہے ہیں ہم کیوں یہ red carpet enjoy نہیں کر رہے ہیں ساڑھی باری تھی تھی کوئی اگے آکے تھے جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا جو ہمارے سے پرانے مسلمان ہیں ان لوگوں نے مودی صاحب کو اتنا بڑا پروٹوکول دیا اب مودی صاحب تو ہندو ہیں انہوں نے اپنی برج خلیفہ جو ان کی سب سے ہائی ہے سب سے بڑی بیلڈنگ ہے دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ ہے اس کے پر اتنا بڑا پروٹوکول مودی صاحب کی پروپر ایک تصویر بنائے گئی برج خلیفہ پہ پہلے ٹرائے کلر تھا ٹھیک ہے جھنڈا پھر ویلکم پی ایم مودی تھا پھر پی ایم مودی کے اپنی تصویر تھی یہ پانچ منٹ چلا ہے اب برج خلیفہ پہ پانچ منٹ کی یہ جو ایڈویٹیزمنٹ جو ہوتی ہے یا لائٹنگ جو ہوتی ہے اس کا جو خرچہ پانچ منٹ کا تین لاکھ ڈالر ہے انڈیا کی ہمیں اچھا لگے یا برا لگے کہ کس طریقے سے اب دنیا میں جو فوٹ پرنٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے کہ پیپل تو پیپل کانٹیکٹ وہ بڑے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں بائی ٹوینٹی تھرٹی یہ ٹارگیٹ انہوں نے سیٹ کیا ہے کہ کم از کم فرانس جو ہے وہ تیس ہزار جو بھارتی سٹوڈنٹس ہیں ان کو وہاں پہ سکولرشپ دیں گے اور ان ایمپورٹنٹ لی یہ بھائی پاور انڈیا کا سیریسلی یہ پاور انڈیا نمشکار دوستو دوستو آپ سب کو پتا ہوگا کچھ دنوں پہلے تر پاکستان در بہدر بھٹک رہا تھا بھیک کے لیے لیکن اب پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو چکا ہے جس کے تیت آئی ایم ایف نے پاکستان کو تین بلین ڈالرز دینے والا ہے اور ساتھ نے پاکستان کو سعودی عرب, UAE اور انی ادیشوں سے بھی بھیک مل رہی ہے اور اب پاکستان اپنے پرانے حرکتوں پر لڑ گیا ہے پاکستان کے گورنمنٹ نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے دیش میں پانچ سو فیٹ لمبا جھنڈا فیرانے جا رہے ہیں اور اس جھنڈے فیرانے کا خلچہ ہی پاکستان کو چار سو ملین ڈالرز کا ہو رہی ہے اور ہم سب جانتے ہیں اب پاکستان بھارت سے مقابلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس طرح سے بھارت نے اپنے سب سے اوچھا جھنڈا فیرانے تھا پاکستان کے بورڈر کے پاس لیکن پاکستان یہ سب باتیں تو بھول گیا کہ کس طرح سے بھارت تیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ کر رہا ہے اور بھارت اپنے جھنڈا جانتے فیرانے کی سوچ رہا ہے اور اب بھارت کا جھنڈا بھارت میں ہی نہیں بھارت کے بہاد بھی فرائے جاتا ہے بھرس خلیفہ میں تو چلیے دوستوں اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں کچھ خبریں میرے سامنے ایسی گزری میں حیران ہو کے رہ گیا میں ششتر ہو کے رہ گیا کہ یہ کیا ہے بھائی یہ آخر ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر آپ یقین کریں گے جو چیزیں میں نے دیکھی جو چیزیں میں نے وٹنس کی یہ تو یہ دماغ خلا دینے والی چیزیں تھیں آپ کو بتا ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے کی خبر ہے کہ انڈیا نے اپنا چاند پہ ایک مشن بھیجا ہے یہ تو میں آپ کو خبر دونے نوانا ہوں یہ تو میں آپ کو دوں گے دوں گا کہ تھوڑا کمپاریسن کر لیتے ہم انڈیا نے چاند پہ اپنا ایک مشن بھیجا ہے یعنی انڈیا دنیا کا چوتھا ملک بن چکا ہے جو کہ چاند پہ کنٹرول لینڈنگ کرے گا کنٹرول لینڈنگ ریشیاں امریکہ اور چائنہ کے بعد انڈیا وہ ملک ہے جو چاند پہ قدم رکھنے جا رہے ہیں میں بڑا حیران ہوں اس بات میں دیکھ کے اب میں ابھی اس لکھ میں دبائی میں ہوں اور میں یہاں پہ کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی کوئی انڈین ہے کوئی بیلڈنگ کا مالک ہے کسی بہت بڑی ڈیولپر ہے بہت بڑا وہ بھی انڈین ہے ہر طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں پاکستانی بھی ہیں اس تعداد میں نہیں ہے عبادی بھی کم ہے لیکن جب میں نے خبر پڑی ناظرین کہ انڈیا چاند پہ قدم رکھنے والا دنیا کا چوتھا ملک پڑھنے جا رہا ہے اس کی ڈیٹیل جانے کے بعد میں نے کچھ پاکستان کی خبروں پہ رخ کیا تو ایک بھائی وہاں پہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ایک بھائی اپنی بہن کی ڈیلیوری کروا رہا ہے ایک بھائی اپنی بہن کا بچہ پیدا کروا رہا ہے سڑک پہ آپ یقین کریں کہ کس قدر دل دہلا دنے والے مناظر تھے وہ اس کی ویڈیو ہے بہقاعدہ میرے پاس اس کی ویڈیو ہے ایک بھائی نے اپنی بہن کی ڈیلیوری کروای ہے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے اب آپ یہ دیکھئے یہی سے اندازہ کیجئے ناظرین کہ ہم ہم کہاں ہم جاک آ رہے ہیں ہم کس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں اور ہمرا ہمارا جو اخلاقی میار ہے ہوا کیا میں آپ کو بہتہ بتاتا ہوں اس کی اس آدمی کے پاس پیسے نہیں تھے ملتار یہ سوری کمالیاں میں ڈاکٹر صاحبہ نے ڈاکٹر صاحبہ یہ بتایا ہے کوئی خاتون ڈاکٹر ہے انہوں نے اس آدمی کو جو ہے وہ نکال کے باہر پھینک دیا چلو بیٹا تم تو باہر چلو یہاں سے باہر پھینکنے کے بعد جو ہے اس کے پاس کوئی آرچارہ نہیں تھی اس کی مدد کسی نے نہیں کی وہاں اور مجبور ہو کہ اس آدمی کو اپنی بہن کی ڈیلیوری سٹھڑک پہ کروانا پڑی یہ حالات آ چکے اور میں اور میں کونسی خبر دیکھ کے آئے ہوں میں خبر دیکھ کے آئے ہوں کہ انڈیا چاند کے اوپر جانے والا دنیا کا چوتھا ملک بننے جا رہا ہے چاند پہ کمنڈ ڈالنے کا تو ہمیں کہا گیا تھا علامہ اکبال نے کہا تھا ستاروں پہ ہم کمنڈ ڈالیں گے ہمارے ہمسائے کمنڈ ڈال رہے ہیں آپ نے چندریان ٹو چندریان ون یہ اس سے پہلے فیلڈ مشن تھے یہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے انڈیا نہیں پہنچ پایا تھا چاند پہ اس نے اپنی کوشش جاری رکھی اس نے ہار نہیں مانی اور ہم نے کیا کیا مجھے بتائیے درہ ہمارے ہاں کیا ہمارے ہاں آج بھی آپ دیکھ لیں کیا ہو کیا رہا ہے کیا ہم چاند تو آپ چھوڑے ہم اچھی روڈز دے پائے کچھ اندیک موٹر ویز جو بنی تھی اس کے بعد کیا کچھ دے پائے ہم اس ملک کو ہم مواس ہم اپنی ٹرین ٹھیک کر پائے ہم اپنی پی آئی اے ٹھیک کر پائے آپ کو پتہ ہے بیٹش ایئر لائن نے ورجن اٹلانٹک نے انہوں نے اپنے آپریشنز بند کر دی ہیں پاکستان میں انہوں نے کہا پاکستان میں منہ فلائٹ اڑالی نہیں ہے ختم بعد پھر لوگ کہتے ہیں تم اچھی خبر کیوں نہیں سناتے اچھی خبر ہے میرے پاس پاکستان کی ایک بچی ہے بسمان آنوز کا اس بچی نے ایک ایسے گلاسز ایسا چشمہ ایسی اینک اجاد کی ہے جو اگر ڈرائیو کرنے کے دوران اگر ڈرائیور سو جائے تو اس کو جگہ دیتی ہے یہ اچھی خبر ہے مجھے بہت اچھا لگا اب بونی خبر دوں آپ کو اس کو امریکہ نے بلالیا اس نے کہا آجا میرے پاس گیلو آیا سن کے مزہ آپ کے تو اچھی خبر نہیں دے رہا ہے یہ اچھی خبر دینے لگا تھا اس بچی کی یہاں پہ کسی نے قدر ہی نہیں گی یہ بس یہ ٹیلنٹ کی قدر جو نا جو جانتے ہوں وہ تب ہی آگے ہمارکہ ادھر کسی نے پوچھا نہیں ہوگا کچھ پوچھا ہی نہیں ہوگا ہمارکہ نے بولا ہاو کچھ پوچھا ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں وہ کیوں نہیں جائے گی ادھر جب گھنڈہ عزت نہیں ملے تو باہر جاؤ بھئی میں ادھر یہ بات کہنا چاہوں گا ہمارے فلیگ میں چاند اور تارہ مطلب سٹار ہے مون اور سٹار ہے اور مون پہ انڈیا کا ترنگ ہے چاند پہ چلا گیا مون پہ انڈیا کا ترنگہ لے رہا ہے چلو انڈیا کا جھنڈہ ہم سے انچہ تھا ہم نے پانچ سو فویٹ کا جھنڈہ لگانے کا سوچ ہے چار سو چالیس کروڑ اس پہ خرچہ آئے گا جھنڈے میں بطنی سونے کا شاید ہوگا تب اتنا شاید خرچہ ہے اس پہ کیونکہ وہ جو پول اس کا ہوئے وہ سونے کا ہوگا چالیس کروڑ میں ادھر کم سے کم دس ہزار غریب لوگوں کا جو ہے نہ گزارہ ہو سکتا ہے دس ہزار لوگوں کا اور انڈیا انڈیا نے چاند پر جھنڈہ لگا جہا پھر کیسے برابری کروگی میں تو یہ سوچ رہا ہوں میں وہی کہا رہا ہوں نا ہمارے فلیگ میں سٹار اور مون ہے ادھر مون پیٹھے گا ہم جھنڈوں میں اچھا تانگیں اٹھانے میں ادھر مقابلہ کرتے ہیں میری بات ہمیشہ یاد رکھتے ہیں مقابلہ اگر سچ میں کیا جاتا نا اگر مزرگ مقابلہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں ہاں چیز میں وہ آپ لوگوں کو دیکھتا بھی ہم ایک چیز میں مقابلہ بھائی چاند پر جا سکتے ہو کبھی سوچا ہے کبھی انڈیا جیسے ریل نیٹورک کر سکتے ہو کبھی روڈ نیٹورک انڈیا جیسا کر سکتے ہو ایڈیوکیشن انڈیا جیسی کر سکتے ہو ڈیویلپنٹ انڈیا جیسی کر سکتے ہو پیسہ تمہارے پاس انڈیا جیسا ہے اور کیا کیا میں تمہیں آبی گنا ہوں باتیں پکوڑوں کی اور جو دکان ہے وہ پکوڑوں دکان پکوڑوں کی باتیں پکوڑوں کی دکان میرا کومنٹ سیکشن میں بہت زیادہ کھائے رہے ہیں